ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں باز لوگ روزہ رکھتے ہیں حقہ پیتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں سگار پیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی خوراک تو نہیں ہے کہ جو پیٹ میں گئی ہے میدے میں گئی ہے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا اور بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ سگار پینے سے سگرٹ پینے سے حقہ پینے سے یہ روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ چیز ہے نشین کر لیں کہ جب آپ حقہ پیتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں تو آپ کش لگاتے ہیں تو دھوان آپ کے اندر جاتا ہے پیٹ میں جاتا ہے دھوان اور یہ دھوان جو اندر جاتا ہے یہ کم سے کم غالب گمان کے زمرے میں آتا ہے کہ یہ گمان غالب ہے کہ یہ پیٹ کا اندر جاتے اس نے پیٹ کو بھرا جیسے دھوان بھر دیتا ہے اور یہ غالب گمان جو ہے یہ یقین کے زمرے میں آتا ہے یقین کے زمرے میں آتا ہے ابو بکر کا سامی رحمت اللہ علیہ نے بقاعدہ اسی چیز کو لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ غالب گمان جو عملا وجوب کی دلیل ہے عملا وجوب کی دلیل ہے اور احکام میں یقین کے قائم مقام ہے تو اس لیے علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ نے بھی اور اسی چیز کو لکھا ہے اور اس لیے جو انسان سگرٹ پیتا ہے حکہ پیتا ہے یا سگار پیتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے بھی اجتناب کریں اس سے ملتی جلتی جتنی چیزیں ہیں جو اسے سے تعلق رکھتی ہیں یا ان کی طرح ہی کی ہیں تو ان سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا جتنا بچیں گے آپ کا روزہ بچ جائے گا اور روزے بچنے کی وجہ سے آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے روزے کو فاسد کر دیتی ہیں اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ چنگم چبانا شروع کر دیتے ہیں اور حالانکہ بے لذت ہوتا ہے کہتے ہیں جس میں لذت کوئی نہیں بس ہم خالی ہونٹو وہ کر رہے ہیں اپنے موں کی جو ہے وہ پرکٹس کر رہے ہیں ہمارا موں ہلتا رہتا ہے تو یہ بھی جو ہے یہ اگر اس کی مٹھاس آپ کے حلق میں چلی جائے گی تو آپ نے حلق کے اندر اس کی مٹھاس گئی چنگم کی نمکین ہے تو اس کی گئی تو وہ جب آپ کے حلق میں چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو ان ساری چیزوں سے بچیں چنگم چبانے سے اور کوئی چیز ایسی کھانے سے جو موں کے اندر اندر رہے گی حلق میں نہیں جاری لیکن چلی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا وآخر دعوانان الحمدللہ